مکینِ گمبدِ خزرہ کا جلوہ دو جہوں میں ہے مکینِ گمبدِ خزرہ کا جلوہ دو جہوں میں ہے مکینِ گمبدِ خزرہ کا جلوہ دو جہوں میں ہے مکینِ گمبدِ خزرہ کا جلوہ دو جہوں میں ہے ہاں جلوہ دو جہوں میں ہے مکان کی بات کیا ہے ذکر ان کا لا مکان میں ہے مکان کی بات کیا ہے ذکر ان کا لا مکان میں ہے مکینِ گمبدِ خزرہ کا جلوہ دو جہوں میں ہے اور شیر سمات فرمالے میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا مائک والے سے اس لئے کہ اس کی اپنی مرضی ہے اپنی مرضی سے اس کا کام ہے میں اس کی مرضی میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا سمات فرمالے یہ شیر مکان کی بات کیا ہے ذکر ان کا لا مکان میں ہے اور یہ شیر سمات فرمالے جو کانٹوں پر چلے اور ظلم سہ کر بھی دعائیں دے جو کانٹوں پر چلے اور ظلم سہ کر بھی دعائیں دے یہ خوبی تو فقط میرے رسول مہرباں میں ہے یہ خوبی تو فقط میرے رسول مہرباں میں ہے مکین گمبد قدرہ قدل با دو جہاں میں ہے اور واقعی میں کہیں ایسا نہیں ہوں کہ میں مائک والوں کو بد دعا دے ہی رہا سوچ لیے مسافر ہوں کچھ بھی قید ہوں گا تو بھول ہو جائے سوچ لو سمات فرمالے یہ شیر غلامان شہے کونے نلگتا ہے کہ گزرے غلامان شہے کونے نلگتا ہے کہ گزرے ہیں غلامان شہے کونے نلگتا ہے کہ گزرے ہیں غلامان شہے کونے نلگتا ہے کہ گزرے ہیں کہ نبی کے عشق کی خشب و غبارِ کاربوں میں ہے نبی کے عشق کی خشب و غبارِ کاربوں میں ہے وجہ کیا ہے جو تارے آسمان پر جل میں لاتے ہیں وجہ کیا ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مناظرِ حیلِ سنت حافظُ الاحادیث مفتی امان الرف صاحب قبلہ ناشرِ مسلقِ عالی حضرت حسیرِ سرکارِ مفتی آدمِ ہن مناظرِ اہلِ سنت حضرت میں حاضر کہاں ہوں سبب کیا ہے جو تارے آسمان پر جل میں لاتے ہیں سبب کیا ہے جو تارے آسمان پر جل میں لاتے ہیں سبب کیا ہے جو تارے آسمان پر جل میں لاتے ہیں سبب کیا ہے جو تارے آسمان پر جل میں لاتے ہیں نبی کے نور کا روغن چراغے کہے کشا میں ہے نبی کے نور کا روغن چراغے کہے کشا میں ہے سبب کیا ہے جو تارے آسمان پر جل میں لاتے ہیں سبب کیا ہے جو تارے آسمان پر جل میں لاتے ہیں نبی کے نور کا روغن چراغے کہے کشا میں ہے نبی کے نور کا روغن چراغے کہے کشا میں ہے مکینِ گنبدِ خضراء کا جل بہد ہو جہاں میں ہے مکاں کی بات چاہے ذکر انکالہ مکاں میں ہے مکینِ گنبدِ خضراء کا جل بہد ہو جہاں میں ہے مکینِ گنبدِ خضراء کا جل بہد ہو جہاں میں ہے